ملہ کی زبان اور مجاہد کی زبان اس وقت اسلامباد اور راول پنڈی میں تیزی تبدیلیاں آ رہی ہیں جانگیر ترین جو ان سے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے یہ ہفتوں کے اندر یہ چیزیں پتہ لگ جائیں گی اور جو کچھ ہو رہا ہے خاصا پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالی رحم کرے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا ہے جو کچھ ہو رہے جا رہا ہے اس وقت کھیچا تانی ہے حکومت آپوزیشن کے اندر اور وہ جو وہ جو اتحادی تھے وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کردار اب کیا ادا کریں گے وہ لوگ جو جنگیر ترین کیا کریں گے چودری برادران کیا کریں گے ایم کیم کیا کرے گی اور دوسرے چھوٹے جو ان سے لوگ ہیں یا ملوچستان کے جو اتحادی ہیں محصل جگہوں کے چھوٹے اتحادی ہیں وہ کیا رول پر ایک پلے کریں گے وہ کیسے حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے وہ کیا سیٹے چاہتے ہیں یہ تمام چیزوں میں عمران خان صاحب جو سے نے اس پریشانی سے پری حالت ان کی ایک رشیہ کا ٹور رہا ہے بنا لیا ہے کہ وہ رشیہ جانرل نے اس کے لی اپنی اپنی ایک جو انہوں نے محلوی بھرتی کیے ہوئے تھے نا اپنے آپ کو اسلامی اور مسلمان بتانے کے لیے دو چار مولا انہوں نے رکھیے تھے جو ان کے آس پاس رہتے تھے وہ ان کیوں کہ ان کا بھی بوقت ہے کہ اگر وہ اپنا ملائیت نہیں دکھائیں گے اپنا کوئی ایسا کردار نہیں دکھائیں گے جسے جسے پتہ لگے کہ ہاں ہم بھی موجود ہیں مولانا طاہر شروی نے اچھا رول ادا کیا ابھی جو ایک واقعہ ہوا تھا خانی وال اور چیچہ وطنی کے قریب ایک شخص کو مار دیا تھا توہین رسال کے قرآن مجید جلانے کے ازام توہین میں اس کے پر بڑا سخت فیصلہ کیا ایک اچھا رول ادا کیا ایسا ہی مولویوں کو ادا کرنا چاہیے انہوں نے ادا کیا ساری باتیں ان کے اچھی نہیں ہیں لیکن یہ اچھا رول ادا کیا اس کی تعریف ہو چیئے ایک ان کے منسٹر ہیں نور لکھ قادری صاحب کیونکہ بڑے عرصے خموش بڑھے تھے کوئی تکلیف پیٹھ میں دھرک نہیں ہو رہا تھا نہ ان کو کوئی شوشہ مل رہا تھا کہ کوئی اور کوئی اصدرمین ملائیں کوئی کان وہ مولاؤں والے کام جو سے نا وہ پریویز الائی کر رہا تھا بیٹھا با پجاب سیملی میں کبھی وہ کہتا جی ہر محمد کے ساتھ خاتم نبی لکھا جائے سکولوں کے باہر لکھا جائے ختم نبوت کے آیتیں اور حدیثیں بنائے لکھی جائیں اس قسم کے کام وہ اس نے کر لیا ہے تو یہ بچارہ فارق بیٹھا تھا تو اس نے پھڑا پھڑا ایک چیز نکال کے فوراں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑا خطرہ اور تمام خطروں سے بڑا خطرہ نہ ایک خطرہ تو آنے والے آٹھ تاریخ کو وہ نے کہا جی کیا ہے وہ نے کہا جی آٹھ مارچ کو عورت مارچ شروع ہو رہا ہے اور اس پر مبندی لگائی جائے اس بے حکوف آدمی سے پوچھا کوئی عمران خان اپنے اور مسیبتوں میں پڑھ ہے کہ عورتوں کی مزید خلاف خلاف نے الاف کر لیا ہے عورتیں تو اس ملک کا آدھے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ عورتوں کی ہے پاکستان میں اب ایک نیا کٹھا کھولنے والی بات ہے تو ان کو اور کچھ کی سوچا خیر عمران خان نے کیا جواب دینا ہے ابھی ابھی کیا دے گا یا دی دے گا وہ کہہ جی عورت مارچ ببندی لگائی یہ اسلامی اقدار کے ٹوٹل خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے کہ عورت مارچ شروع ہو بھی عورتوں کے حقوق دے دو عورتوں کے حقوق دے دے آخوانستان کو تو جو بھی عورت مارچ جو بھی مانگ رہی ہیں جہنم میں جائیں آپ کو اس سے کی غرض ہے آپ کو کسی کے ٹھیکے دار تو نہیں لگے ہوئے نا اگر عورت چاہتی ہے کہ میں سر پہ دبٹا نہیں ہوتی تو نہ ہوتے اس کو کہا آپ اپنی عورتوں کہیں سر پہ دبٹا ہوتے اور وہ عورت ان سے یہ نا اپنی مرضی سے یہ پردہ اور یہ دبٹا ہوتے جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے نا زبرستی کی کوئی چیز نہیں ہوتی عورت اپنی خواہش سے پردہ بھی کرے گی اور دبٹا بھی اڑے گی اور تہذیب کے کپڑے بھی پہنے گی آپ جب جبر کریں گے وہ اس سے باغی ہو جائے گی یہ ایک ہم نے یہاں کینیڈا میں یو ایس میں امریکہ میں یورپ میں دیکھا ہے عورتوں پر پہنگی پھرتی ہیں کچھ کچھ اگلیف نہیں ہے اس لیے وہ اپنی مرضی سے علم حاصل کر کے اسلامی تعلیمات حاصل کر کے وہ یہ پردہ کرتے ہیں کیونکہ پردہ کرنا خودتالہ کا حکم ہے مولوی کا حکم نہیں ہے وہ اگر ہم جبر کریں گے جیسے آپ کرتے رہے ہیں تو وہ باغی ہو جائیں گے آپ سے تو یہ آپ ایک نیا کٹا کھولنے والی بات ہے کہ امران خانوں کہہ رہے ہیں جو عورت محضور پابندی لگا کے مسئلہ نہیں آلوتے کبھی بھی مسئلہ تو آپ اور بڑھا رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ ابھی یہ ایک کام ختم نہیں ہوا تو ایک نیا شروع ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے عورتیں اگر عمران خان کو ووٹ نہ دیتے ہیں عمران خان کہاں کھڑا ہوتا جائے ابھی بھی جو ووٹ ملے ہیں عمران خان کو جو وہ زیادہ تر عورتوں نے ووٹ دیا ہے تب یہ پرائیم سٹر بنے ہیں اگر عورتوں کو تم باغی کر لیتے ہو عورتوں کے تحریک چل پڑے وہ چند عورتیں ہیں نا ان کا رولہ بہت زیادہ ہوتا ہے شور بہت زیادہ دنیا بھر میں شور مچے کا لوگ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے پر جیسے اخوانستان کے لیے پاکستان کوش کر رہا ہے کہ عورتوں کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے ان کو تعلیم ملنی چاہیے تو یہ ایک اچھی مناسب بات ہے اس وقت مولویوں کو بند کر کے رکھیں اور عمران کو یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیا کٹا کھول لیں گے تو پھر تو آپ بالکل ہی فارغ ہیں اب اگلے الیکشنوں سے بھی فارغ ہو جائیں کہ ابھی تو آپ کی ٹانگ کھچ رہی ہے اور یہ ٹانگ کھچنے والی بات جنسی چند دنوں کی بات رہ گئی ہے یا آپ بن جائیں گے یا لڑک جائیں گے کیونکہ گیم جنسی ہے بہت زبردست بن رہی ہے جنگیر ترین جنسے ہیں وہ اس وقت مین کردار ادا کرے گا جو آپ کی ٹانگ کھچے گا یا نہیں کھچے گا یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے کیونکہ سب چیزیں سیکرٹ ہیں کوئی بندہ کچھ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے سب جو بھی ایک ان سے ملنے جاتا ہے سب کو تسلیح دیتے ہیں آپ پوزیشن والے ان سے ملیں گے ان کو تسلیح اکتہ دار والے ملیں گے آپ حکومت ہم ملیں گے ان کو بھی تسلیح تو اس واسطے اب بھی کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور جو بھی ہوگا وہ کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے بارہ یہ اس وقت جو مین کردار جو ادا کرے گی definitely definitely establishment یہ ادا کرتی ہے پاکستان میں establishment کے ہی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے establishment اگر راضی ہوگی امران خان سے تو اپنے سوا سال نکال جائیں گے پھر امران خان صاحب پا رہے ہیں ان کے پاس ہم کچھ بھی ہی رات کیونکہ ان کی سیٹیں ہیستہ 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 ختم ہو رہی ہیں کراچی میں کیا ہوا لوگ سطیفہ دے رہے ہیں یہ پنجاب میں بھی شروع ہو گئے سطیفہ دینا تو یہ ہو جائے گا انہوں نے جو دو تیس بیمارییں پہ رہی ہیں جیسے کہ یہ دور القادری بغیرہ چھوٹی بیماری ہے انہوں نے اسمان بلزار بہت بڑی بیماری پالی بھی ہے اس سے جب تک جان بھی چھوٹے گی ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا آگر بلزار کو دے کے انہوں نے چوہدریوں کے والے حکومت کرنی تو ان کا کوئی ختم ہو جائے گا ساتھ ٹوٹالک کام ان کا وہ تباہ ہو جائے گا ان کو چیئے کہ اپنا پی ٹی آئی کا کوئی سجیدہ آدمی جنسہ ہے وزیر اللہ پہ لے کے آئے تاکہ یہ رولہ بھی ختم ہو جائے ناظرین اگلے پران تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ حاصر اور اللہ تعالی ان کو ہدایت حکومت والوں کو اچھے فیصلے کریں تاکہ اس پاکستان کی شہر ہوگی اللہ حافظ حاصر موسیقی